آتوک سے آپ سیمت بھی ہیں یہ بی ج پی کے خلاف ہے یہ سمنت وادی سوچ کے خلاف ہے تو اویسیس آپ کے ساتھ ہے آپ راجبھر جی ہیں راجبھر جی کی اویسیس آپ راجبھر جی تو اویسیس آپ کے ساتھ ہے نا 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 دیکھیں ہم کیوں لیے کہہ رہے ہیں جو چھوٹے دل ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھاجپا کو ہٹانا چاہتے ہیں راہول گاندی کے ساتھ تو پنیلکو آٹروں کے ساتھ ہوں ہیں نا آپ نے بتایا کہ بہت سارے دل ہیں ٹھیک ہے تو وہ کتنے دل ہیں وہ ہمیں جانکاری نہیں ہم راجبھر جی کو جانتے ہیں اویسی ساپ کے بارے میں اویسی ساپ کے انٹری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں 20 سیکنڈ دیکھیں وہ تو کوئی بھی لڑنے آئے گا جروری تھوڑے کوئی بھی لڑنے آئے تو ہمیں کوئی دکت ہو کیونکہ اتر پردیس کی جنتہ ایک بات جان گئی ہے کہ یوگی عدیتنات کو اگر کوئی ہٹا سکتا ہے تو مانی اخلیس یادو جی ہٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں عصیب اکار کا رکھ کرتا ہوں اور یوگی عدیتنات کو کوئی ہٹا سکتا ہے تو اخلیس یادو ہٹا سکتے ہیں ہرا سکتے ہیں اور کسی میں وہ شمتہ نہیں ہے تو اویسی ساپ کھیل بگاڑنے آ رہے ہیں کھیل بنانے آ رہے ہیں عصیب اکار صاحب پھر میں کانگریس بی جی پی کا رکھ کروں گا یہ بات آپ کی غلط ہے کہ کھیل بگاڑنے آ رہے ہیں بنانے آ رہے ہیں ہم اپنا چناؤ لڑنے آ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ آپ چناؤ لڑیے ہیں وہاں جو ریگسٹریشن پارٹیوں کا ہوتا ہے وہ کھیل بگاڑنے بنانے پر نہیں ہوتا ہے چناؤ لڑنے کے لیے ہوتا ہے اتر پردیش میں بھی چناؤ ہے ہم چناؤ لڑنے آ رہے ہیں راجبھر صاحب ہمارے الائی ہیں ہم راجبھر صاحب کے ساتھ ہیں میں نے تین چار دن پہلے بھی یہ بات کہی تھی میں نے ابھی بھی یہ بات کہی ہے ہم راجبھر صاحب کی اس بات کا سواگت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو سی ایم ہوں گے ان میں مسلمان سی ایم بھی ہوگا میں نے بھی یہ بات اٹھائی ہے کہ آج تک مسلمانوں کے ووٹوں کو لے کر راجنید کرنے والے لوگ اور چارچر بار مقمنتری بننے والے اور مقمنتری بننے والی پلٹیاں آج تک انہوں نے کبھی بھی مسلمان کے ووٹ کے بعد الیکشن کے بعد کبھی مسلمان کی بات نہیں کی چاہتے تو مسلمان ڈیپٹی سی ایم بنا سکتے تھے میں نے یہ بات واضح طور پر کہی کہ ہم اگر اپنی بات رکھتے ہیں ہم اگر اپنی بات کہتے ہیں ہم اپنی حق مانگتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم پر الزام لگا دیا تھا ہم بی جے پی کے دلال ہیں کانگریس تو ابھی بھی آپ لوگوں نے سب نے دیکھا کانگریس تو ابھی بھی یو پی میں یہی کہہ رہی ہے بی جے پی کے اشارے پر لڑ رہے ہیں بیہار میں بھی کانگریس نے یہی بولا تھا ارے میری بات تو سن لے ندی بولیے سر میری بات تو پوری ہو جانے دیجے جب آبی تھے نہیں آیا ہوں یہاں بولیے بولیے بیہار میں جب الائی ہوا بیہار میں جب الائی ہوا تو لالو یادو جی اور نتیش کمار جی کا جب گڑ بندن ہوا اور سرکار بنائی تو لالو یادو نے نتیجسوی جی کو ڈپٹی سی ایم بنایا اور یہ کہا کہ ہمارا حق ہے اگر آٹھ پرسنٹ دس پرسنٹ والے لوگ ڈپٹی سی ایم بنتے ہوں کہتے ہیں ہمارا حق ہے تو بیس پرسنٹ والے اگر مسلمانوں کے لئے آسیم وقار نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا بھی ڈپٹی سی ایم ہونا چاہیے تو ہم بی جے پی کی دلال ہو گئے کانگریس کو تو چاہیے تو شرم سے ڈوب مرے آپ ہماری ہاں میں ہاں ملاتے آج تک ہم سے ووٹ لیا گیا ہمارا حق نہیں دیا گیا دیکھئے یہ سوال جو ہے یہ واضح سوال ہے یہ میں نے ایک پودھا لگایا ہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں اس بات کو دیکھنے کے لیے لیکن ہندوستان میں تمام سٹیٹ میں جو سرکاریں چل لئی ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ آج نہیں کل کل نہیں پرسوں لوگ ڈیمانڈ کریں گے اور انہیں ڈیپ ٹی سیم بنانا ہوگا میں نے کون سی غلط بات کہی شرک پوار جی اپنے بھتیجے کو بھانجے کو بنا سکتے ہیں لالو جی اپنے بیٹے کو بنا سکتے ہیں لیکن مسلمان کی بات اگر آتی ہے تو بی جے پی کا ایجنٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کبھی مسلمانوں نے اگر مائیہ بھتیجی کے اوپر یہ سوال اٹھایا ہو یہ ایک دلیت نہیں بن سکتا کبھی مسلمانوں نے کہا بکار صاحب آپ نے کافی دیر بولا کبھی مسلمانوں نے کہا تھاکور نہیں بن سکتا کبھی مسلمانوں نے کہا برحمان نہیں بن سکتا تو آپ کہیے ہم تو سب کے ساتھ ہیں اوکی اوکی ہمارے سپریہ 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 سریریت کانگریس کانگریس کا گیم کیا ہے اتر پردیش کے اندر کیونکہ پارٹی چربرائی ہوئی ہے یعنی زمینی طور پر پارٹی کی حالت بہت قراب ہے ایک دوسرے پر نیتا ایف آئی آر کر آرہے ہیں میں آپ کو دوں گا سی مکر موکا میں آگے موکا دوں گا پہلے سپریہ سریریت بول لیں میں پہلے دو میں مانے جو ابھی تک بولے رہی ہیں ایک سکتے ایک لائن میں اچھا بولیئے سر ایک لائن میں بول دیجی میری بات پھولی نہیں ایک لائن میں سر اخلے جادو جی ان کو مسلمانوں کے ڈپٹی سی ایم سے چون افراد ہے اگر آپ آپ آیا وطیجی سے پوچھیں گے کیا مسلمان سی ایم نہیں بننا چاہے تو کبھی منع نہیں کریں گی اگر منع کرتے ہیں تو کریے منع کانگریس نے کانگریس سنیے میں کسی کون کے خلاف نہیں ہوں کانگریس پارٹی نے ایک سکھ بھائی کو پردان منطری بنایا کانگریس پارٹی میں غلام نبی آداد ہیں احمد پٹیل علمان خرشید تمام مسلم نیتا تھے کسی ایک کو ڈپٹی پرائیمنیسٹر بنا دیتے نہیں بنایا سر مسلمان کیا کرے گا سوزی لے کر آئے گا ترکاری لے کر آئے گا کتا کھلا پر اس دیش میں آپ باتیں کریں اس دیش میں عبدالکلام صاحب دیش کے راشتپتی رہے ہیں فقرودین احمد صاحب دیش کے راشتپتی رہے ہیں نہیں رہے ہیں سروتپت پر رہے ہیں سروتپت پر رہے ہیں سر آپ بھی بن جائیے راشتپتی ہمیں سپریہ کا رکھ کرتا ہوں شبراشترا میں پہلے شبراشترا آپ کا رکھ کرتا ہوں شبراشترا آپ دیکھ رہی ہیں politics کیا ہو رہی ہے اس سمیں آپ کے سمکش ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ جاتی وادی روڑی وادی سوچوں سے باہر نکلنا چاہیے لیکن political game ہی ہے ایک طرف m y ہے ایک طرف d m ہے اور اس طرف تو ovesis آپ کا تو m d m اور اس کے ساتھ ساتھ پی پتہ نہیں اور کیا کیا شامل ہے جی آمیش جی مجھے رکھتا ہے اس میں کوئی سنشہ نہیں ہے اتر پردیش کی جنتہ کو کوئی سنشہ نہیں ہے کہ اس بار کا چناف بھارتیہ جنتہ پارٹی بنام باقی جو اندل ہیں وہ ہونے والے ہیں ٹیلی ویژن پر obvious بات ہے کہ الانسز کی بار ٹیلی ویژن پر کس کے ساتھ ہے لیکن یہ بات بہت clear ہے آمیش جی کہ ابھی 20 کروڑ جنتہ ہے اتر پردیش کی 20 کروڑ جنتہ اتر پردیش کی اس کو decide کرنا ہے کہ وہ کس طریقے کی راجنیتی کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے یہ جو تمام بحث ابھی ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوگی ابھی آگے تو بحثیں اور بھارت کے اندر انگریزوں کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی identity کو لے کر لگ بھگ وہی ڈیبیٹ ہے میں بہت دھیان سے سن رہی تھی اور یہ وہی بات ہے جو 1940 میں مسلم لیگ کر رہا تھا تو یہ بہت وکٹ پرستطی ہے دیش کے سامنے اور مجھے لگتا ٹھیک ہے کہ اگر ہم راشتری پتل پر دیکھیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جو بھیڑنے والی پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ actually ریجنل پارٹی ہیں ریجنل اکشترپ ہیں کانگریس کہیں بھی نہیں ہے آپ آج اس ڈیبیٹ میں بھی دیکھیں کانگریس کے